نمبر تین چوری بچوں میں یہ بھی چیز پیدا ہوتی ہے بچے پڑھو اس کے گھر میں گئے اب اس کو کھیلونا پسند آ گیا اب جیب میں ڈالیا گھر میں آیا اور گھر میں کھیل رہا ماں دیکھی بیٹا کہاں سے آیا کھیلونا یہ تو فلان کا ہے نا ہاں تو واپس دے کے آؤ نہیں مجھ کو چاہیے ٹھیک ہے بار مت لے جانا بار لے کے جانا مت بتانا مت کسی کو یہ اگر ہماری تربیت ہو تو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کی جیب سے بھی پیسے غائب ہوں گے ہاں جیب سے بھی جائیں گے تو یہ تھا تو جھوٹ تو پہلی سیکھا ہوا ہے اب چوری بھی سیکھ گیا میں نے نہیں لیا قسم بھی کھا سکتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو پریکٹس ہو چکی ہے وہ پرو ہو چکا ہے ابھی اس میں جھوٹ بولنے میں تو قسم بھی کھا کے بول سکتا ہے وہ تو بچے چوری بھی سیکھتے ہیں بعض وقت ماں باپ بچوں کے ہاتھ میں بار بار پیسے دیتے ہیں جا جو چائے خرید آپ اس کو معلوم پڑتا ہے یہ چابی ہے دکان میں جا کے دیکھ رہا پچاس چیزیں ہیں یہ کتنے میں وہ کتنے میں وہ کتنے میں ہیں ٹھیک ہے میں یہ بھی خرید سکتا ہے یعنی یہ مل گیا تو یہ سب مل سکتا ہے تو پیسوں کی عادت جب ان کو پڑ جاتی ہے آپ چیز دیجئے بچے کو پیسے نہیں ذرا سا بہت زیادہ ہاں پرانے زمینے کا لگتا ہے یہ فارمولا لیکن یاد رکھیں بچوں کو پیسے دینے کی عادت ڈالنا بچوں کو یہ کم پڑ رہے اب ایسا ہوتا اس کو کیونکہ وہ جاتا دکان میں وہ چاہیے اور بولتا یہ اتنے میں نہیں آتا کتنے میں آتا دس روپے میں نہیں آتا یہ بیس روپے میں آتا بولتا اب یہ دس کا اور انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو چاہیے تو دس تو پیار سے مل گئے دس تو اجازت سے مل گئے اب گھر آگے بولے گا مجھ کو اور دس روپے چاہیے دس بس ہو گئے جاں وہ لگے نہیں چاہیے تو صحیح تو اب کیا کرے گا وہ اب وہ ماں جو ہے وہاں پیسے رکھتی ہے کہاں پہ رکھتی ہے فریج کے اوپر یا فلان جگہ ان کے اپنے ایک جگہ ہوتی ہے عورتوں کی جیب تو ہوتی نہیں عورتوں جیب تو نہیں بناتے ہیں کیونکہ کپڑے خراب ہو جائیں گے اس کا ڈیزائن اس کا شیپ خراب ہوگا کرتے کا تو جیب ہی نہیں بنائیں گے اب کیا ہوگا یہاں وہاں رکھیں گی بچہ دیکھتا ہے آہ یہ خزانہ ہے یہاں پہ ملتے پیسے چپکے سے آگے کون حساب رکھتا ہے پیسے وہاں پہ کتنے تھے کتنے یہاں کوئی لیا گیا پیسے سب بولتے نہیں جو نہیں کی وہ تو نہیں بولتے ہیں جو کیا وہ بھی ان سے زیادہ پاورفل نو بولتے ہیں میں نے لیا تو اس طرح سے دھیرے دھیرے آج دس روپے لیا کل سو لے گا پرسو آفیس میں چوری کرے گا پرسو اس کے بعد مسجد میں چوری کرے گا کچھ بھی کر سکتا ہے چھوٹی چوری بڑی چوری کی طاقت پیدا کرتی ہے اور اس کی ٹریننگ دیتی ہے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے بچہ زندگی میں بگڑ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لانت کی ہے لعن اللہ السارقہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی لانت ہو چور پر اگر ہم اپنے بچوں کو چوری سکھا رہے ہیں یا چوری پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں تا بتائیں ہم اپنے گھر کے اندر لانت والے افراد کی پرورش کر رہے ہیں اللہ کی لانت جن پر ہے اگر وہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہو کر شعور آنے کے بعد بھی چوری کرتا ہے تب تو ظاہر بات ہے گناہگار ہوگا ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہے گناہگار نہیں ہوگا اس لئے کہ قلم اسے اٹھا لیا گیا ہے لیکن اگر پھر بھی وہ مزاج کا حصہ بن جائے بڑا ہونے کے بعد بھی کرے تو ایک تو اس پر لانت ہوگی دوسرے آپ بھی لانت کے حق دار ہوں گے کیوں؟ کیونکہ اس کی لانت میں آپ کا بھی تو حصہ ہے لہٰذا بچوں کو چوری پر خاموش نہیں رہنا اگر آپ کے بچے نے پڑا سے کوئی چیز چوری کر کے لائیا اب آپ کیا سوچتے؟ اگر یہ جا کے دے گا ان کو تو اب وہ لوگ کیا کریں گے پھر آئندہ کچھ بھی کھو گیا ان کا تو پھر ہماری گھر پہ آ کے پوچھیں گے تمہارا گھڑو لے کے گیا گیا تو ہم کیا کرتے؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو بولتے گھر میں ہی کھیل باہر مت لے کے جائے اس کو یا اگر مان لیجیے بچہ گیا دکان میں اور دکان میں اس نے بھیڑ تھی اور دکاندار نے چیز دی لیکن پیسے لینا بھول گیا اب وہ اچھا گھر پہ خوشی خوشی آیا اما دکاندار کو میں نے پیسے نہیں دیا دیکھ اس نے بھول گیا وہ لیا ہی نہیں پیسے میرا پیارا بچہ لا ادھر پیسے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے تھوڑی قیمت کے بدلے ایک بہت بڑا نقصان اپنے بچے کا کیا آپ کو کیا چاہیے ایسا ہاں کبھی کبھی بھول جاتے ہیں یہ نہیں بولنا کمبخت کہیں کہ کیوں نہیں دیا نہیں وہ آپ کی بتا رہا ہے آپ کو آگے آپ اس کو بولنا دیکھو بیٹا ہم لوگ ایماندار لوگ ہیں اپنے گھر میں ایسا نہیں چلتا ہے تمہیں کام کرو جاؤ اور اس کو بولو انکل یہ پیسے جو ہے نا آپ لینا بھول گئے ہیں اور آپ ویریفائی بھی کرنا کہ اس نے دیا کے نہیں دیا جا کے انکل کو بلو فون کرنے کے لیے میں فون کرتا ہوں اور آپ بولو کہ یہ بچہ ایسا ایسا ہے دے دو ان کو پیسے تو یہ تربیت جگر آپ کی ہوگی اور آپ اس کو پھر آپ خود ہی نام دو اس کو کہ دیکھو میرا بچہ اس نے ایمانداری کے ساتھ پیسے دیا اور یہ چیز میری طرف سے اس کی ایمانداری پر انام ہے اور چار بچوں کے سامنے آپ بولو اس کو گھر والوں کے سامنے بڑوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے آپ بولو اس کو کہ دیکھو یہ بچہ ایسا کیا میرا بچہ کتنا اچھا ہے ایسا ایسا اس نے کیا جب وہ اس طرح سے نوبل پرائز ملتا ہوا دیکھے گا اپنے آپ کو تو اس کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ واقعی یہ چیز اچھی ہے اور اس سے عزت ملتی ہے ابھی وہ اتنا مخلص نہیں بنا ابھی وہ چیزوں سے ہی سیکھے گا وہ انام سے سیکھے گا کل کو جا کے اللہ کی انام کی چاہت پیدا ہوگی وہ بعد کی بات ہے اتنے جلدی نہیں پیدا ہونے والا اس کو ابھی تو چوکلیٹ ہی چاہے گا آئس کریم ہی چاہے گا آپ لے جاؤ اس کو لے جاؤ کے جتنا پیسہ دیا ہے اس سے زیادہ کا آئس کریم کھلا کے لاؤ اس کو دیکھو بیٹا تم نے بیس روپے دیئے نا واپس انکل کو یہ پچاس روپے کا آئس کریم تم کو کھلا رہا ہوں میں اس لیے نہیں کہ جتنے دیا اتنے کا ہی کھلا ہوں گا تمہاری امانداری بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور یہ اس کے برابر نہیں ہے امانداری بہت قیمتی چیز ہے اور زندگی میں بہت کام آتی ہے آپ ترویہ دیجئے اس کو تو چوری بچوں میں پیدا ہوتی ہے